اسلام علیکم گائز ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے اور سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت 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 مبارک پا دو آپ کو آپ کی پوری فیملی کو جو ہے وہ اللہ پاک خوش رکھے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہم سے مسکراتے رہے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جو بھی چیز آپ کر رہے ہو فیلانسنگ کر رہے ہو چاہے آپ ریڈنگ کر رہے ہو یا جو بھی چیز آپ کر رہے ہو تو اس میں اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو کامیابی نصیب کرے اور آپ کو حمد دے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ کے سوچ کے کرنے کی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو جو ہے میں بہت تھوڑ میں میرا جو ہے وہ یہ آئیڈیا تھا کہ میں جو اسے صبحی جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کر دوں مگر کچھ مصروفیات آپ جانتے ہیں عید کا دن تھا تو جو ہے وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا تھا یا دوستوں کے ساتھ تو اس وجہ سے جو میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہے ابھی دیر سے ویڈیو بنا رہا ہوں رات کے دو بج رہے ہیں ابھی آپ ٹائم دیکھ رہے ہوگے تو اس ویڈیو میں کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھ دیکھیں میں نے جو ہے پچھلی انویسٹرنگ آری ویڈیو اپلوڈ کی دی کہ وارڈز انویسمنٹ کس سے اسے کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے یہاں جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ کرپٹو میں کسے سے ہم انویسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا لانگ ٹرم تھوڑا شورٹ ٹرم یا ہم جو انویسٹ کر سکتے ہیں شورٹ ٹرم ٹرڈنگ تو آپ کو پتہ ہے یہ کسے سے ہوتی ہے شورٹ ٹرم ٹرڈنگ آپ فیچر ٹرڈنگ کر سکتے ہو یا شورٹ ٹرم یا آپ اس پر ٹرڈنگ ایک ایک ویک اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہو تو ان کوئنس کو کسے سے جو ہم فائنڈ کرتے ہیں اور ان میں انویسٹ کرتے ہیں سیمپل آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے آجان ہے کوئن مارکٹ کے اپ میں ٹھیک ہے میں کوئن مارکٹ کے اپ کو اپن کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو ادھر دکھ رہا ہوگا دیکھیں کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ ہمیں ادھر شوک کر اس کے بعد ہمیں کٹیگریز شوک کر رہا ہے کٹیگریز کے بعد ہمیں ادھر کچھ کٹیگریز شوک کر رہا ہے یہ وہ کٹیگریز ہیں جو ابھی جن کے ہائپ چلے رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیمانڈڈڈ ہیں جو موسٹ ڈیمانڈڈڈ کٹیگریز ہیں وہ آپ کو ادھر شوک کر رہا ہوگا جو ابھی ہوت میں چلے رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ادھر آپ کو شوک کر رہا ہے میمز ٹھیک ہے سولان ایگو سسٹم گیمانڈ اے آئی کے کٹیگریز آپ جو گیمانڈ اے آئی کے کٹیگریز ہیں آپ کو پتہ ہیے کہ وہ کسی دیو میں کتنا پمک انہوں نے کتنا پمک کی اگر آپ پیشلہ جو ہے وہ کوئی دو منت دیکھو تو اس میں جو گیمانڈ کے زیادہ در کوئنس تھے یا آئی کے کٹیگریز وہ بلکل ہی جو ہے وہ ہوا میں اڑڑے تھے بلکہ میں نے آپ کو بہت ساروں کے سنگنلز جو ہے وہ میں نے ٹیلی گرام پہ بھی آپ کو دیئے تھے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کون کون سے میں نے دیئے تھے اور انہوں نے کتنا کتنا پمک کرا اب ادھر میں آتا ہوں گیمانڈ کی کٹیگریز میں آپ کو کہنا اس تیسے جو بھی کٹیگری آپ جب بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو اس ٹائم جو بھی کٹیگریز آپ کی ہائی پہ چڑی آپ اس کٹیگریز میں آوگے اس کے بعد آپ ادھر دیکھو گے آپ کو ادھر سے دیکھیں سیون ڈیز کی جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہوگی ان کے پروگریز سپلائے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوگی وولیم اور ساری چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی بلکہ ٹھیک ہے تو اب آپ واج کرو گے کہ کون سے کوئنس نے پمپ جو ہو چکے ہیں اور کون سے کوئنس جو ہیں وہ پمپ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب یہ کٹیگریز ہائی پر ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ان کوئنس یہ جو کوئنس ان میں سے بہت زیادہ کوئنس پمپ کر لیا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ کوئنس پمپ ہو چکے ہیں انہوں نے پمپ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان میں سے بہت سائے کوئنس ہیں جو پمپ لے چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ان میں سے تقریباً جو بھی کوئنس ہیں وہ جو ہے وہ پمپ لے چکے ہیں ٹھیک ہے جن میں بھی اچھا وولیم تھا سپلائے جن کے اچھی تھی تو ان میں سے بہت تقریباً کوئنس جو بھی ہیں وہ پمپ کر چکے ہیں اسے سے آپ اے اے میں آگے اور ادھر آپ دیکھو کون سے کوئنس نے پمپ لیا ہے اور کون سے کوئنس نے جو پمپ نہیں لیا اب اگر ادھر آپ دیکھو تو کیونکہ بکا تھا آپ کے جو پیشے بلدن چڑھا تھا آپ کو پتہ یہ تو اس میں جو ہے وہ کوئنس تقریبا جو پمپ ہو چکے ہیں اب اگر میں کوئن دھونے بیٹھ جاؤں گا تو ویڈیو بودے ظلم بھی ہو جائے گی آپ کو کیا کرنا ہوگا جسے پل جو بھی کوئن آپ کو دیکھے ادھر سے تھوڑا بہت پمپ نہیں ہوا تو آپ اس کو اپن کرو گے اس کو اپن کرنے کے بعد آپ تھوڑا نیچے ہوگے اور اس کے بعد اس کے اب اگر پڑھو گے آپ اس کے بارے میں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں اگر آپ آہ نیر والوں کا پڑھو تو یہ کمپیٹنگ جو ہے وہ بلوکچین کی کمپیٹنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس میں آہ اچھا کام کرتے ہیں نیر پروٹوکول والے تو کمپیٹنگ اور بلوکچین یہ ساری چیزیں ان کی ٹرانسکشنز سپیرس اور دوسرے ساری چیزوں میں یہ کام کرتے ہیں تو وہ جو بھی چیزیں ہیں تو وہ مطلب ان کا ہ کوئ nee ٹائم چھا رہی ہے نا ایک تو کمپیٹر کا ٹائم کی بھی چھا رہا ہے بلوکچین کی بھی ٹائم تو اس وجہ سے ایک تو یہкие ای آئی کا اور دوسرا ا美國 ambion اس وجہ سے rebuilt ایک اچھا ا قائن ہے ٹھیک ہے ایک اچھا اکر آپ اسے پیسے دیکھو یہاں ہیں کہ آپ آل ٹائم پہ دیکھو تو یہ پامپین کو ان کے بعد آپ دیکھو تو یہ ایک پامپنگ پین تو وہ مطلب اس میں ایک والٹلٹی اٹکیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ایک بی آپ اب Riot اٹک جائے ایک جگہ پر پر نہیں دیکھیں اس جاتا ہے پھر اس کے بعد پمپ کرتا ہے پھر نیچے جاتا ہے پھر اس کے بعد تو یہ ایک ویلیٹی بنی رہتی ہے تو آپ کو ہمیشہ ایسے کوئنس میں انویس کرنا ہے جس میں تھوڑی ایسے ایسے جو ویلیٹی بنی رہے کہ وہ نیچے بھی آ رہا ہے اور اوپر بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے کوئنس میں پروجیکٹ میں انویس کر کے بھی جاؤ جو کوئنس ایک ہی جگہ پہ اٹکا ہوا ایک ہی بار اس نے پمپ کیا دو بار پمپ کیا اور اس کے بعد اس نے کبھی پمپی نہیں کیا اسے کوئنس میں آپ کو کبھی بھی انویس نہیں کرنا اس چیز کو آپ یاد رکھیں آپ کا پیسہ اسٹرک ہو جائے گا فس جائے گا ادھر آپ کو بہت زیادہ ہولنگ ہول جو کرنا پڑ جائے گا تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ اس سے کوئنس کو تھوڑا جو ہے وہ فائن کر سکتے ہو اس کی ادھر سے آپ سپلائے دیکھ سکتے ہو کہ کتنی سپلائے اس کی میکسیم سپلائے ادھر آپ دیکھیں تو اس کی جو ہے کوئی بھی ڈیٹا نہیں دکھا رہا انلیمٹڈ دکھا رہا ہے تو اس سے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو تو کیمینس جو ہے ان کی کیا چڑھ رہی ہے فولی ڈیالیڈڈ سپلائے اور ان وولیمز وغیرہ پچھلے ٹائم میں اس نے جو ہے کیسے پر فرم کیا ہے تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو اب اسی طریقے سے آپ یہاں سے کوئن پک کرو گے آپ نے کوئن دیکھا پھر آپ کیا کرو گے اس کوئن کو آ کر کوئن مارکٹ کے میں دیکھو گے کہ وہ کوئن کی کسی بریک آؤٹ وغیرہ یا بریک کسی بریک آؤٹ پہ ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے بریک آؤٹ پہ میرا مطلب کیا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں ادھر سے دیکھیں میرے کوئن جو اوپک بہت سارے ہوئے ہوئے ہیں جو میں جن کو دیکھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں ویمیکس تھا اب اس کا جو ہے وہ میں نے یہ پسلے ٹائم میں میں نے بنایا تھا آہ سگنل جو کہ میں نے آپ کو شاید گروپ میں بھی دیا تھا ٹھیک ہے اور میں نے اپنے کلائنس کے لیے بنایا تھا کچھ جو میرے آکاؤنٹس ہیں آپ کو پتہ یہ تو ان کے لیے بھی بنایا تھا دیکھیں ایسے آپ کو فائن کرنا ہوگا جو کوئن بریک آؤٹ پہ ہو جسٹ سیمپل بریک آؤٹ پہ ہو یہاں پھر کسی زون پہ ہو اب یہ اس کوئن میں دیکھیں میں نے کوئی بھی انیرسز نہیں کری بس کیا ہے کہ یہاں پہ یہ کنٹینیو ایک ٹرینڈ لائن کو فالو کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر ایک ٹائپ چیز بن گئی اور اس کے بعد اس کوئن نے اس ٹرینڈ لائن کو توڑا اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہاں میں ایڈی ٹو پرسنٹ کا پم دیا آپ کو در دکھ رہا ہوگا ایڈی ٹو پرسنٹ کا اس نے پم دیا ہے ابھی بھی یہ کوئن آہ جو ہے وہ ادھر سے بریک آؤٹ دے رہا ہے بلکہ دے چکا ہے اور اس ری ٹیسٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ یہ کوئن پھر سے آہ اتنا جو ہے وہ پم کرے اگر اتنا نہیں بھی کرتا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے تو آپ اس کوئن کو دیکھ سکتے ہو اپنے حساب سے ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کر رہا کہ آپ اس میں انویس کرو مگر آپ اسے جو ہے وہ اپنے حساب دے سکتے ہو ایسے دیل اے میں اگر میں آ جاؤں تو یہ دیکھیں اس میں میری این ایسس مطلب ہوئی پڑی ہے میری ساری کوئن میں تقریبن میں کیونکہ میں کر کر کے دیکھتا رہتا ہوں اب یہ کوئن تھا جب اس کو میں نے پک کیا تھا تو یہ دیکھیں دو سو پرسنا پہم کر چکا ہے یہ اسپورٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سو پرسنا اگر آپ فیوچر میں اس سے کرتے ہو تھوڑا اس میں اگر آپ کو پاس اماؤنٹ زیادہ ہے اور آپ کلوس میں ٹیل لے کے اور اس میں ہولڈ کر کے چھوڑ دیتے ہو تو اگر آپ چھوڑتے ہو اسے دن اس کو لگ گئے پورا ایک منتھ ہولڈ کرنا پڑا دو سو پرسنا اگر آپ پچاس اسکلی وریز لگا تو یہ کوئی ہزاروں پرسنا بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ ان کوئنس میں انویسمنٹ کر سکتے ہو میں ساگر آپ کو ڈیلی انیرسس نہیں کرنی ڈیلی ڈیلی ٹریڈنگ نہیں کرنی تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اب میں آپ کوئر بھی کوئنس دکھاتا ہوں جن میں میری ہوئی پڑی ہے اب یہ دیکھیں یہ کوئن ابھی اس نے بریک آؤٹ پہ ہے مطلب دیا نہیں میری مطلب میں دیکھتا رہے ہوں سارے کوئنس کو اب رون میں میں آتا ہوں تو اس اس کی بھی میں نے جو اس کا بلکہ میں سنگنل گروپ میں میں نے دیا تھا ٹیلی گرام آلے میں یہ والا بھی دیا تھا یہ والا بھی دیا تھا اب یہاں پر دیکھیں اس نے کوئی چار سو پرسنٹ پرم دیا جب یہ نیا نیا آیا تھا ادھر سے جو ہے وہ اس میں ایک ڈیمانڈ زون تھا جس کے جس اس نے اتنا اسا کسا پرم دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر سے اس نے جو ہے وہ اس ٹیلی لائن کو بریک آر کے دو اس کے بعد سا سو پرسنٹ اس نے پرم دیا تھا سا سو پرسنٹ کا اور ابھی یہ کوئن جو ہے وہ ادھر اس جگہ پر جو ہے وہ یہ رکا ہوا ہے دیکھیں فیوچر ٹریڈنگ میں ہم ضرورت ہوتی ہے اس ایم سی کو دیکھوں اس کو دیکھوں اس کو دیکھوں کیونکہ ہم شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ میں جو ہم آہ چانس ہوتے ہیں کہ جو یہ بندہ فس سکتا ہے مگر لون ٹرم ٹریڈنگ میں نہیں ہوتا اتنا جتنا آپ ٹائم فریم چھوٹا کر دیا اتنا رسک بڑھتا ہے جتنا ٹائم فریم بڑھا کرتے ہیں جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اب جو بھی کوئن سے دیکھیں اب یہ کوئن یہ کوئن تھا اس میں جب اس نے آہ نیشے والی ٹرن لائن جب اس نے پہلی بار بریک آر کیا تھا تو اس کے بعد یہ اس نے جو ہے وہ کوئی یہاں سے دیکھ کر اس نے لائن تک ایک سو چالیس پرسنٹ پرم کیا اس کے بعد پھر یہاں پر دوسری بھی ٹرلائن پر لی تھی اور میں نے اس کا بھی دیکھا اس کے بعد تین سو پرسنٹ دک جائے اس نے جو ہمیں پرم دیا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر آپ دیکھو تو اس سے آپ سیمپل کوئن کو کوئن کو فائن کر سکتے ہو زیادہ آپ کو انرس کرنی نہیں بس آپ کو دیکھیں یہاں پر میری یہ بھی ہوئی بڑی ہے اس میں دیکھیں یہ اس نے بھی تین سو پرسنٹ پرم دیا ہے اور یہ کوئی مطلب ایسے میں آپ کو صرف آپ کو نہیں بتا رہا بلکہ یہ کوئن میں نے خود پک کیے ہیں ٹھیک ہے ایسے کوئن میں نے خود پک یہ بلکہ ایسے کیا یہ کوئنس میں نے نہیں ہوئی پڑی تو اس میں سے بہت سارے کوئنس جو میں نے پک کرے اور بہت سارے کوئنس میں نہیں ہوئی پڑی کیونکی اتنا کون اتنے سارے کوئنس اٹھائے گا ہاں اگر جو ہے وہ آہ انہوں نے پرم کی ہیں اب اس نے بھی دیکھیں جس سے یہاں سے بریک آؤٹ دیا تو اس کے بعد جس نے بھی ہولڈ کر رہا ہوگا تو اسے پانچ سو پرسنٹ تک کا پمپ ادھر سے جو ہو مل گیا اگر آپ لانگ ٹام انویسٹر ہو تو آپ اس طریقے سے اچھے اچھے کوئنس کو فائنڈ کر سکتے ہو یہ کوئن تھا ٹھیک ہے اگر آپ اسے بھی یہاں سے دیکھو تو اس نے بھی یہاں سے جو ہے وہ اپنا میں اسے جو ہے پیرے کلر کر دوں اور یہاں سے دیکھیں اس نے بریک آؤٹ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اپنا تین سو پرسنٹ تک اس نے پمپ کیا ٹھیک ہے تین سو پرسنٹ تک اس نے پمپ کیا آپ اگر آپ اسے تھوڑا گنتے جاؤ تو کتنا پرسنٹ ہے جو ہے وہ برنا یہ کوئن ہے ٹھیک ہے آپ میں سے 40 اگر دیکھو تو اس نے بھی یہاں سے بریک آؤٹ دیا تھا اور اس کے Stefan نے کوئی ایک سو اپنا چوبیس پرسنٹ تک کا پمپ دیا ٹھیک ہے اور یہ ہے اگر آپ دیکھو تو میں آپ کو دیکھاؤں ہیں یہاں سے اس لائن کو بھی اس نے بریک کیا تو اس کے بعد یہ جو تھوڑا دی میں دی میں دی میں چل کے جو کوئی اپنا پانسو پرسنٹ تک اس نے پرم کیا مگر یہ بہت زیادہ اس نے ٹائم لیا ہوگا ٹھیک ہے ویک کا اچھاڑ اپن کر کے بیٹھا ہوں میں تو آپ کو اس سے انداز ہوئی رہا ہوگا اب یہ دیکھیں ڈوٹ تھا تو ڈوٹ نے بھی جب اسے بریک آؤٹ بریک آؤٹ دیا ہاں سے تو کوئی ہنڈر پرسنٹ اپلوکسمیٹلی جو ہاں سے وسنے پرم دیا ہے اس طریقے سے آپ سے خواہ آیا ڈرادہ اور ایک تو میبی جو ہوں مجھے توŞن کو بھی اگر آپ دیکھو تو پہلے تو اس نے اس ٹیٹر مجھے پانسو پرسنٹ تک پرم دیا اس ٹیٹر مجھے بریک کیا تھا تو کوئی دوسوسو پرسنٹ تک پرم دیا تھا اب آپ دیکھو کود چلی سے آپ انداز میں لگ سکتے ہو کہ اسきた سمپل ہے لاؤنگ ٹیلیسز کرنا ٹھیک ہے کتنا زیادہ سمپل ہے بس آپ کو دیکھنا کیا ہے آپ کو کوئی اچھا سا پروڈیکٹ پکڑنا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے نہ ہو کہ آپ آ جاؤ یہاں سے اور وہ جو ہے آپ چلے جاؤ بلکل ہی نیچے اور کوئی یہاں سے ایسا کوئن پکڑ لو جس کی مدد کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز کر رہا ہے میرے پاس انٹرنیٹ کا سوچے لوڈ کر رہا ہے تو میں آپ کو درواز دکھا دوں یہاں پھر جو ہے وہ لب کوئی بیکاری کوئن ہے لب کوئی اس کا نام ہی کبھی کسی نے نہیں سنا آپ ایسا کسی کوئن میں جو ہے وہ گز کے بیٹھ جاؤ تو پھر آہ وہ آپ کی گلتی ہوگی دیکھیں یہ جیسے کوئن سے یہ اتنے خطرنا مطلب آہ یہ تو گیا تو گیا تو گیا پھر پھر تو بیٹھر آئے گا بندہ ٹھیک نا تو اس پر اسے جو ہے وہ اٹک سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے سے جو ہے کوئنٹ کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کو ادھر بہت سارے ایکزیمپلز دی اننا چیز کوئی دی ہیں یہ بہت سارے میں نے آپ کو ادھر میں آپ کو بیم کا بکٹ گزیمپلز میں نے اٹھایا تھا تو یہ دیکھیں جو ہے اس نے ایک سو آہ 241 40 اجم ون دیا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں میں ڈے پہ آؤں ہوں تو یہاں سے اس نے جو ہے وہ یہ اپنا آہ اسے39 مدر کوئی آہ اور یہاں پر بھی اس نے کوئی بارہ برس�� TransIl کو دیا کرتی ہے ٹھیک ہے کہتا نہیں کرتی جو آجا تو فکرت آجا بیچسيا شورٹ ٹیم اگر آپ دیکھو تو یہ پرائیس ایکشن ایس ایم سی ساری چیزیں یہ کام نہیں کرتی بیکاز اس میں جو میری پلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے شورٹ ٹیم جو اپنا ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں شورٹ ٹائم فریم یہ بھی دیکھیں دو سو پرسنٹ اس طریقے سے آپ کوائنز کو فائنڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ دیکھیں میں نے کوئی نو تاری کو میں انٹری لی تھی بٹکوائن میں دیکھیں دیکھیں میں نے تو یہاں پر پہلے میں نے میں جب دیکھ رہا تھا یہ بٹکوائن ایک بار گرہ تھوڑا کوئی اپنا جو ہے وہ یہاں سے اگر آپ دیکھو تو اس نے جو ہے وہ ٹو پرسنٹ تک کا جو ہے اس نے مثلا بیک نیچے آیا ٹھیک ہے مو دیا پھر اس کے بعد یہاں سے اس نے پھر سے ون پرسنٹ تک کا مو دیا اور پھر یہاں سے جو یہ اچھا کاسا گر گیا تو اس وقت ان چیزوں کو دیکھ کر میں نے ادھر ایک سپلائے زونڈ رو کر دیا کہ یہاں سے vou btc بار بار گر رہا ہے تک yaşتے ہے اس کے پاس میں نے کیا دیکھا اس کے بعد جب مارکٹ ادھر چل رہی تھی تو اس اس دیکھیں ایک جب ہائے بن جاتا ہے ٹھیک ہے می زیر ایک ایسا życie بجاتا ہے جس کے اوپر مارکٹ کنٹینüre نہیں جا رہی ٹھیک ہے اب جیسے یہ ہے کیوں ہائے بنا تھا ایک ہائے ایک رینج ہائے آپ سمجھ لیں سے بنا تھا اس کے اوپر مارکٹ کنٹین لو نہیں جا رہی تھی ٹھیک ہے تو نہیں جا رہی تھی اس کے وجہ کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہوتے لیکوڈیٹی جمع ہوتی ہے اور یہ میں نے اسی وجہ سے لگا ہوا ہے کہ مجھے جیسے آندھا مطلب کنفرم ہو جائیں کہ ادھر اوپر لیکوڈیٹی ہے ایک لیکوڈیٹی جمع ہو جاتی ہے پھر مارکیٹ کانٹینیو موس دے لی ایک بار ادھر سے نیچے گری میں نے ویٹ کیا ٹھیک ہے پیشنس کیا میں نے کہا میں نے ادھر مطلب ٹریڈ نہیں لی دوسری بار جب ادھر سے گری تب بھی میں نے ٹریڈ نہیں لی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب مارکیٹ آئی اور اس نے کیا کیا مارکیٹ جب یہاں پر آئی تو اس نے اس جو اوپر جو یہاں پر جو بھی لیکوڈیٹی تھی جمع ہو چکی تھی مارکیٹ میں اس کو ادھر سے اٹھایا اس لیکوڈیٹی کو پک کیا اب جب اس لیکوڈیٹی کو پک کیا پہلی کنفرمیشن مجھے یہ ملی کہ اب مارکیٹ نے لکویڈڈی کو پک کر دیا ہے فیول مارکٹ کو مل چکا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ مارکٹ پھر سے اس رینج کے اندر آ گئی جب اس رینج کے اندر آئی تو یہاں پر کچھ ایسی کینڈلز مجھے دکھیں جو کینڈلز اس چیز کا کلیو تھیں کہ مارکٹ جو ہے وہ نیچے جائے گی میں اگر آپ کو ادھر سے تھوڑا دکھا دوں اب یہاں پر دیکھیں یہاں سے جب مارکٹ نے لکویڈڈی خود کیا ٹھیک ہے میں اگر آپ کو دیکھاؤں یہاں سے جب مارکٹ نے لکویڈڈی کو پک کیا پھر اس کے بعد ایک کنڈل بنی ریڈ ڈھیک ہے میں سے ریڈ کینڈل کرتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے ریڈ 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 پھر تھوڑا مارکٹ اٹھنے کی مارکٹ کوشش کری مگر پھر نیچے اٹھنے کوشش کری پھر نیچے آگئی تھوڑا اٹھنے کوشش کری پھر دھر سے جب بلکل یہ اس لحظے سے نیچے آ رہی تھی تو مجھے اس چیز کی کنفرمیشن ہو گئی اب کینڈلز کی سائیکولاجی کو دیکھ کر مجھے یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ اب جو ہے وہ سیلر پریشر زیادہ ہے مارکٹ نے جو آہ 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 لیکیڈی دیوز کو پک کر دیا ہے اب جو ہے وہ کنٹینیو آنے والی تو اس کے بعد جو ہے وہ مارکٹ کنٹینیو گیری نیچے اب یہاں پر آہ بہت سارے آہ جو ریٹیلر حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ یہاں پھر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مارکٹ کا فیلس فالس برکاؤٹ تھا مگر ایسا نہیں مارکٹ کو سمجھنا بہتا ہمیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوئی میری دو دن تک ٹریڈ چلی تھی اور اس کے بعد جو اس نے مجھے اچھا خاصا پروفیٹ یہاں سے بنا کے دے دیا پانچ پرسنٹ تک کا یہ ادھر دیا ہے اور سیونٹی پرسنٹ کوئی میری لیوریش تھی ادھر اور ادھر جو میرا کوئی بیس دولر کی میں نے ٹریڈ لگائی تھی سیونٹی پرسنٹ کا تو اس سے آپ حساب کی طلبہ کر سکتے ہو کتنا جو بنا تو اس دی سے میں نے یہ ٹریڈ رہی تھی تو اس دی سے آپ کوئن پک کر سکتے ہو اور یہ میں نے ٹریڈ کیا آپ کو اس دی سے میں نے آپ کو جو ایکلر کرا دی جیسے آپ کی سائی کلائیز در بہت اچھی ہو جائے ٹھیک ہے آئی ہوپ آس کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اس دی سے آپ سمپل سمپل کوئنس فائنڈ کر سکتے ہو اور میں اچھے دی سے انویسمنٹ کر سکتے ہو صرف آپ بریک آؤٹ کو دیکھو اور کس چیز کو نہ دیکھو تھوڑا دیکھو کہ لیکنٹی اوپر آگئی ہے بریک آؤٹ ہو رہا ہے مارکی جائے گی اوپر ساری کی لیکنٹی اٹھائے گی اس کے بعد ہی چاہینا جب تک مارکی لیکنٹی اٹھا رہی ہے تب تک آپ ہولڈ کرو جسی مارکی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی کی فارمیشن ہو رہی ہے جو اس چیز کا کلیو دے رہی ہے کہ مارکیٹ گینے والی ہے سمجھو جب آپ کو اس سے تھوڑا کلیو ملنا اسٹر ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ مارکی سے نکل جاؤ چاہے وہ تھوڑا ہی مگر آپ اپنی کو ہمیشہ پروفیر میں کلوس کرو ٹھیک ہے اور دوسرا تو آپ اسپورٹ ریڈنگ کرو گے انویسمنٹ میں جو اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہو اسپورٹ ریڈنگ میں کرو گے ٹھیک ہے آئے ہوپ اسپورٹ ریڈنگ میں ہی کرو گے اسپورٹ ریڈنگ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہو کرے ہوگے تو اس میں جو آپ کو لوس کا بھی خطرہ نہیں ہوگا بڑا لوس آپ اگر کوئی جو منس میں بھی چاہتا ہے تو آپ اسے جو تھوڑا بہت ہولڈ کر سکتے ہو ہو تھوڑا بہت نہیں بلکہ آپ جتنا بھی آپ کے مرضی آپ کی چیزیں آپ نہ پیچو جب پروفیر میں آئے تب بھی آپ پیچو تو آپ اس طریقے سے ہولڈ کر سکتے ہو آئے ہوپ آج کیوڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اس انویسمنٹ کے ٹریڈنگ کے وہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہے اور جو انویسمنٹ انویسمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو ٹریڈنگ سے بھی زیادہ ڈیٹرنز ملیں گے ٹھیک ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا پھر سے آپ کو میری طرف میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک آج کیوڈیو اتنی ہی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک لیے ببائی ٹڑا